اب مسجد نبی شریف اللہ سنیے سنیے نا یاد ہوگا نا پچھلا جمعہ میرے کریم نبی خرامہ خرامہ تشریف لائے بیماری کا علم ہے بیماری کا علم ہے حضور نے فرمایا غلاموں جو کسی نے مجھ پر احسان کیا مہربانی کی مالی طور پر یا چانی طور پر میں نے تمہیں جہاد کے لیے بھلایا تم اپنی جانے لے کر آگئے میں نے مال مانگا تم پیسہ لے کر آگئے جو کسی نے مجھ پر میری آواز پر لپے کہا مہربانی احسان کیا سب کا بدلہ دیے جا رہا ہوں ہاں اگر تم میں کوئی ہے جس کا میں بدلہ نہ دے سگا تو وہ میرا ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے قیامت کے دن اللہ چکائے گا اور کوئی ہے تو بولے نہ صحابہ کے مجموع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام حضرت اوقع شادہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ دل تو نہ تھا لیکن آپ نے جو بولا کہ کسی کا کوئی بدلہ ہے وہ لے لے قیامت کے دن بڑا مشکل ہے یا نبی اللہ میرا آپ پر ایک حق ہے اگر آپ نراض نہ ہوں تو میں وہ حق لینا چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا بولو نہ بولو نہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ ایک مقام پر آپ مجاہدین کی صفے ٹھیک کروا رہے تھے میرا قدم کچھ آگے تھا یا رسول اللہ آپ نے ایک دھرہ کوڑا چمڑے کا مجھے مارا تھا یا نبی اللہ دل تو نہیں تھا لیکن آپ نے بات کر دی اب مجھے بھی یاد آ گیا وہ کوڑا مجھے آپ نے مارا تھا اللہ اکبر یا نبی اللہ وہ کوڑا مارا تھا اگر آپ نراض نہ ہوں تو وہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اب نبی بیمار رسول بیماری کے عالم میں ہے جب یہ بات کہی میرے کریم نبی نے فرمایا اے نبیلال بیلال کدھر ہے کھڑے ہو گئے لپی کا یا رسول اللہ فرمایا بیلال وہ کوڑا کدھر ہے سنیے سنیے سے بدلہ کہتے ہیں آج کے حکمرانوں کو دیکھو اور یہ میرے نبی ہیں فرمایا بیلال وہ کوڑا کدھر ہے جو کاشا کو میں نے بھلا جگہ مارا تھا آج کرتے ہیں یا نبی اللہ وہ تو فاطمہ کے گھر میں پڑا آپ کی بیٹی کے گھر میں پڑا ہے میرے نبی کہنے لگے بیلال جاؤ نہ وہ کوڑا لے کر آؤ وہ ہی کوڑا لے کر آؤ وہ ہی کوڑا لے کر آؤ وہ ہی چاپک وہ ہی ترہ لے کر آؤ بیلال دوڑے دوڑے گئے سیدہ کے دروازے پر دستگ دی مائی سہبہ نے پوچھا بیلال کیا لینا ہے فرمایا نبی نے کوڑا منگوایا ہے سیدہ کہتی ہیں بابا تو بیمار ہے بستر پر ہے انہیں کیا چاہیے بیلال کہنے لگے حضور آج کچھ فاکا ہوا طبیعت میں کچھ ٹھہرا آ گیا حضور مسجد میں آئے ہیں نبی نے پولا ہے کسی نے بدلہ لینا ہے تو لے لے وہ جو کاشا ہے ایک موقع پر رسول نے انہیں چاپک مارا تھا وہ کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے جب یہ بات بیٹی نے سنی یہ لاکھوں کروڑوں جن کے لیے جمع کر دیں نا بچوں کے لیے ایک موقع تھا میں نے کئی دیکھے باپ کو لات مار دیتے ہیں چلا 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 با جی فارغ ہو تو سنی کمالے میری زنانی نہ آئیں کیتا تو ساں آبا جبا آج زنانی پیاری ہو گئی نا پیو کو نکال دیا میرے بچوں کے ساتھ اپنے کمیزی کی یہ کہ میں ابھی آئے ہوں مجھے بتایا دادا جی نے ہمیں ایسے بولائے بیٹی جو ہے نا وہ دوسروں کے گھر میں بھی جا کر ہر طرف تڑپتی ہے میرے باپ پر کوئی آنچ نہ آجائے میری ماں پر کوئی آنچ نہ آجائے وقت نہیں ہے اللہ اللہ سیدہ فاطمہ رونے لگے رو کر کہتی ہے بلال اسے جا کر بولنا یہ رسول نے چابک مانگا ہے کھوڑا یہ لے جا لیکن جا اسے میری طرف سے پیغام دے نبی کی بوٹی کہہ رہی ہے میرا بابا بیمار ہے خبردار میرے نبی کو نہ مارنا میرے بابا کی جگہ کے یہ فاطمہ کا فاطمہ کا فاطمہ کی جان حاضر ہے وہ چابک مجھے مار لے لیکن میرے بابا کو نہ مارنا سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کو نہ مارنا میرا بابا بیمار ہے حضور کو نہ مارنا اسے بول جا میری طرح سے اسے کہہ رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے مجھے مار لے لیکن رسول اللہ کو نہیں مارنا ہے نہیں مارنا ہے حضرت بلال جاتے ہیں مسجد میں جب صحابہ نے وہ چابک دیکھا پوری مسجد اٹھ کڑی ہو گئی ہر ایک صحابی کہنے لگا اے اکا شاہ خبردار یہ ظلم زیادی نہ کر حضور بیمار ہے دیکھتا نہیں نبی کا جسم لرز را بیماری سے اور تو چابک مارنے لگا ہے مجھے مار مجھے مار عمر عثمان علی بلال آگے ہو گئے لے یہ چابک میں لے آیا ہوں میرے نبی نے ایک مارا تھا تو ایک کیا بدلے ہزار چابک بلال کو مار مار اپنا بدلہ لے لے لیکن نبی کو نہ مارنا ہر غلام کی آواز ہے لیکن سنیے 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 حضرت اکا شاہ کہتے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا رسول نے مجھے چابک مارا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں مار کر بدلہ لے لوں یہ تو انصاف نہ ہوا نا یہ تو انصاف نہ ہوا نا ورنہ جرم کوئی کرے گا سزا کسی کو دی جائے گی یہ اللہ کا قانون نہیں ہے رسول آپ کا بھی قانون نے یہ فرمایا ہاں اکا شاہ ٹھیک کہتا ہے آئے ہاے 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 میرے نبی دلوں کے بے جانتے ہیں کہ اکا شاہ کی نیت اب کیا ہے حضور بھی مسکرار حضور نے فرما پہ کہ اکا شاہ تو ٹھیک کہتا ہے جس نے کیا ہے اسی نے بدلہ دینا ہے اللہ اکبر جب حضور نے یہ کہہ دیا تو صحابہ چپ اب حضور کے آگے کون بولے حضرت اکا شاہ قریب ہوئے آئے ہاں قریب ہوئے میرے نبی نے کہا یہ لے اکا شاہ یہ یہ کوڑا لے لے مار اکا شاہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو یاد ہوگا نا دوسری بات یاد ہوگا نا جب جنگ میں مجھے کوڑا لگا تھا میری پیٹھ ننگی تھی آئے ہاں یا رسول اللہ حضور تکوئے بولو گا جن کے جسموں پر کپڑے بھی نہیں تھے لیکن میرے نبی جب کہتے تھے وہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں گودھ پڑھتے تھے حضرت اکا شاہ کہتے ہیں نہیں کوڑا نبی نے مارا ہے بدلا بھی آئے یا رسول اللہ میری پشت ننگی تھی میری پیٹھ آئے ہاں اب یہ بات جب کہی ہے اب صحابہ تو بولتے نہیں ہے لیکن مسجد نبی میں سبرو رہے ہیں ارے اکا شاہ یہ کیا بات ہوئی ارے تو کمیز حضور نے پہنی ہے نہ ایسے ہی مار لینا دیکھتا نہیں حضور کتنے بھی مار ہیں اب پشتے کیوں اتا رہا ہے کمیز کو اس نے کہا نہیں حضور نے جو کہہ دیا ہے آئے آئے بدلا تو وہی ہے نا جیسے میری پشت ننگی تھی حضور کی بھی ننگی ہونی چاہیے حضور کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب سنیے نا رحمت اللہ علمی ان نبی نے اپنی پشت مبارک سے جب کمیز کو اٹھا دیا یہ اکمران ہوتے ہیں اٹھا دیا میرے نبی نے حضرت اکا شاہ نے زور سے درے کو زمین پر پھینکا اور دوڑا اور دوڑ کر رسول اللہ کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت کا نشان تھا اسے چومتا ہے بوسا لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی گبا رہنا گبا رہنا واللہ جس نے آپ نے مجھے درہ مارا تھا میرا رب نیتوں کو جانتا ہے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا اے اللہ کے رسول میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا حضور نے کہاو کاشا پھر یہ کیا کام ہوا یہ کیا منظر تو نے اتنا لگایا عرض کی اللہ کے نبی اللہ کے پیارے رسول مجھے قسمیں پیدا کرنے والے کی یہ تو آج اچانک میرے ذہن میں آ گیا جب آپ نے کہا کسی نے بدلہ لینا ہے اب میری حسرت بن گئی آئے مجھے نبی نے ننگی پیٹ پر درہ مارا تھا آج کاشا اگر رسول پیچھے اپنی کمیز کو اٹھائیں اور میں نہ مورے نبوت کی زیارت کرلوں آئے آئے یا رسول اللہ صرف زیارت نہیں کرنی بلکہ میں نے بوسا بھی دینا ہے آئے میں نے چومنا بھی ہے کملی والیا میرا قیدہ ہے اگر میں نے مہرے نبوت کو چوم لیا تو میں لکھ گناہ گار سہی میرا اللہ مجھ پر کرم کے دروازے کھول دے گا میرے نبی نے فرما صحابہ خوش ہو جاؤ اکاشا تمہ مبارک ہو میری نبو مہر نبوت کے چومنے پر حضور کی پوش پر مہر نبوت کی نشان تھا جیسے کسی چیز کا نشان ہوتا نمور کا یہ لکھا ہوا تھا خاتم النبی آخری آخری نبی آخری آخری مہر نبوت آئے آئے بعضوں نے کہا کہ جو نوٹھی پر لکھا ہوا تھا جو بھی تھا نشان تھا جب چوما میرے نبی نے فرما اکاشا تمہیں مبارک ہو اللہ نے اللہ نے دنیا کی آگ کو بھی اور قیامت میں تو زکیہ کو بھی تجھ پر حرام کر دیا وما ارسل نا کا اللہ رحمت لل آلمین یار زندہ صحبت باقی سنت ادا موسیقی